یہ بار ذہن میں رکھیں کہ توفیقات اس کی جانب سے ہوتی ہیں تو اس سے ہمیشہ توفیق مانگیں کہ اللہ اپنے حضور جھکنے کی توفیق نصیب کر دے اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے جو اللہ کی حضور جھکنا بھی نہیں جانتا فجر کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے زہر گزر گئی کھیل کود میں لگا ہے اثر گزر گئی وہ اپنے کاروبار میں منہمک ہے مغرب شاہ گزر گئی اس کو خبر بھی نہیں پانچ نمازیں پانچ اوقات میں گزر گئی اور اس کا سارا وقت غفلت میں گزر گیا کیسے چین کی نید آ گئی کیسا مسلمان ہے کیسا کلمنگو ہے اللہ کی حضور سجدہ ریزی کی سارا دن توفیق نصیب نہیں ہوئی پھر اگلہ دن بھی یوں گزر گیا زندگیاں گزر جاتی ہیں توفیق کے سجدہ نصیب نہیں ہوتی اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جس کو اللہ کی حضور جھکنا نصیب نہیں ہوتا اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا اس کے لئے آپ وہ دانے کی بندش نہیں کر دیتا اس کے دیگر ذریعات روک نہیں لیتا اس کو ہر کچھ بہم پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کسی سے ناراض ہو وہ سجدے کی توفیق چھن لیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑتا میاں تو کون ہے تجھے توفیق کے سجدہ ہی نہیں دی جا رہا ہے تو انہیں اللہ کو ناراض کر لیا ہے وہ تجھے اپنی چوکھٹ پہ بھولاتا ہی نہیں اپنی دہلیز پہ تمہیں حاضری کا اذن ہی نہیں دے رہا تو اس سے معافی مانگو اور پنج گانا باجمات نماز شیار زندگی بناو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے صحیح بقاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا انہا آہدکم اذا صلی ینادی ربہو تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے حضرت سحل بن عبداللہ تسطری کسی جنگل میں رہتے تھے کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے پوچھا واپسی پہ کہ حضرت یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کیسے کاٹتے ہو تو حضرت سحل نے کہا تم میں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں کہا کسی نے کیا کہنا تھا ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں فرمایا تم نے غلط دیکھا میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں تو جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو خوش نصیب لوگ جنہیں پنچ گانہ نواز نصیب ہوتی ہے اور پھر اگر اس کے آداب کی ریائت کے ساتھ نصیب ہو نواز پڑھنے کا جو انداز ہے وہ نصیب ہو جائے جیسا کہ حدیث احسان میں ہے جبریل امین نے حضور سے کچھ سوال کیے تھے ان میں سے ایک سوال تھا حضور احسان کیا ہے تو فرمایے تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ انہ کا طرح ہو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے یہ تیری کیفیت ہو کہ تُو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے کبھی اس کیفیت سے بھی گزرے ہو تو فرمایا لَمْ عَعْبُدْ رَبَّنْ لَمْ عَرَاهُ جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے اور اگر یہ کیفیت تمہاری پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اس کیفیت میں آؤ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تصور بھی کون سا کم ہے کہ میرا مالک مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس تصور میں سرشاری تاری ہو جاتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ انتہائی کیفیت ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے اور اگر وہ کیفیت تاری نہیں ہوتی تو اس کیفیت میں ڈوب جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو نماز کی لذت نصیب ہو جائے نماز کا سرور نصیب ہو جائے نماز کا حض پیدا ہو جائے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتے بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ جنازہ ہو جاتا ہے تو زہر کے بعد جنازہ ہے اثر کے بعد جنازہ ہے تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے تو زہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی تو سب وضو سے ہوتے ہیں تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے اور بے نمازی ادھو در گڑیوں میں موں چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملے وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے میاں تمہیں کوئی بلائی نہیں رہا اتنے بدنصیب ہو جنازہ بھی تم اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے ہو وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض این تھی اور یہاں اللہ کا بلائی آیا اس کے لیے اذان کوئی نہیں اس کے لیے اذان ہے اور تم یہاں اذان سننے کے باوجود بھی مسجد کے باہر گھوم رہے ہو وہانے بہانے کبھی در جا رہے ہو کبھی در جا رہے ہو اور نمازی مسجد کا روح کر رہے ہیں تو یہ کتنی بدنصیبی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ مسجد کی ہمسائیگی میں بھی رہتا ہو اور مسجد کے قرب میں کھڑا ہو اسے نماز کی توفیق نہ نصیب تو یہ اس کی طرف سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں میں ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ لاہور جب بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ تو بہت سارے لوگ ریلوے کے ذریعے آیا کرتے تھے تو وہاں کلیوں کی کتاریں ہوا کرتی تھی ایک بڑا کلی ٹرین کا وقت ایسا تھا کہ وہ رکی آ کے تو اس نے کسی کا سامان اٹھایا تو میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا تو راستے میں نوری مسجد پڑھتی ہے تو اس نے کہا قریب آ کے کہ بابو جی میری نمازی اثر رہتی ہے تو ذرا دو منٹ کے لیے کہ یہ میں نماز پڑھ لوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے سامان رکھا اور بابا جی اندر نماز پڑھنے چلے گئے نماز اور اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے رکو اور سجور اچھے طریقے سے کرتے تھے اور یہ بار بار ٹائم دیکھتا ہے اور کبھی اندر جھانکتا ہے تو بابا جی ابھی رکو میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ہیں یہ کہتا ہے کہ میں مسئیبت میں پھس گیا کہ بابا جی نماز نہیں چھوڑ رہے خیر بابا جی نے سلام پھیرا ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی عادت ہوئی تھی وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے تو اس کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا وہ جہاں جوتے اتارتے تو وہاں جا کے اندر جھانکے کہتا ہے بابا آوی جا تنہوں کیڑی شہ باہر نہیں آن دین دی تو بابا نے یوں پلٹ کے دیکھا اور مسکر آ کے کہا پتر جڑی شہ تنہوں اندر نہیں آن دین دی وہ نہ بلائے تو بندہ قرب میں بھی کھڑا ہو تو اندر نہیں جا سکتا اللہ سے توفیق مانگو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ ہو پانچ گانہ نماز کی عادت زندگی میں رچ بس جائے ہماری اولادیں بھی رب کے حضور سجدہ رے گئے ہونے والے ہیں قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو بے نمازی اس دن تو چاہیں کہ سجدہ کریں آج کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس نے تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج سجدہ کریں لیکن بے نمازی چاہے گا کمر اکڑ جائے گی سجدہ کر نہیں سکے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے جا رہے ہوں گے ان کو کچھ لوگ پوچھیں گے ما صلح کا کم فی سکر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو تو وہ کہیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں تو پانچگانہ نماز یہ زندگی میں شامل کر لو کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دے گا جہاں نمرود کھڑا ہوگا جہاں فیرون کھڑا ہوگا جہاں حامان کھڑا ہوگا جہاں قارون کھڑا ہوگا جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے بے نمازی بھی اس صف میں کھڑا کر دے گا مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارہ کرتا ہے کہ حشر کے دن دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائے یا کوئی خاتون یہ گوارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی امہ جمیل کے ساتھ کھڑی کر دی جائے تو جب ہم یہ گوارہ نہیں کرتے نہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں گوارہ کرتی ہیں تو پھر نماز کبھی ترک نہ کیجئے نماز کو شیار زندگی بنا لیے